پردھان منتری نریندر موڈی ورودرا میں اس وقت روڈ شو کر رہے ہیں 12 کلومیٹر لمبا یہ روڈ شو ہے اس سے پہلے انہوں نے باشنر دیتے ہوئے کانگریس پر زبردست نشانہ سادھا ہے اور ورودرا میں وپکش پر نشانہ سادھتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ میں دیوالی پر یہاں کیوں آیا ہوں اس پر بھی لوگوں کی پیٹ میں درد ہے لیکن یہ 12 کلومیٹر لمبا روڈ شو ہے جو ائرپورٹ پر ختم ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پر 1140 کروڑ سے زیادہ کی پریوجناوں کا گارڈن چلا نیاز کر رہے ہیں اس سے پہلے پردھان منتری بھاونگر میں تھے وہاں ہیلیکاپٹر سے گھوگا پورٹ پہنچے جہاں انہوں نے گھوگا اور بھروچ زلے کے داہیچ کے بیچ رورو فریسیوہ کا گارڈن کیا ہے اس میں سفر بھی کیا ہے لیکن یہ 12 کلومیٹر لمبا پردھان منتری نریندر موڈی کا روڈ شو ہے سڑک کے دونوں طرف کھڑے لوگ ہاتھ ہلا ہلا گر پردھان منتری نریندر موڈی کا سواگت کر رہے ہیں موڈی ان کا ابھی وادن سویکار کر رہے ہیں اور ایک دن کا پردھان منتری نریندر موڈی کا یہ دورہ تھا آپ سے کچھ دیر بعد یہ روڈ شو ختم ہوتے ہیں کیونکہ ائرپورٹ تک کا یہ روڈ شو ہے پردھان منتری نریندر موڈی دلی کیلئے روانہ ہو جائیں گے گجرات میں دسمبر میں ویدھان سبح چناف ہونے ہیں نریندر موڈی کا یہ دورہ کافی مہتپون ہے اس نظر سے وڑودرا میں اس وقت یہ روڈ شو چل رہا ہے جہاں بڑا مدی باغ میں سو کروڑ روپے کا سٹی کمپاؤنڈ اور کنٹرول سینٹر کا ادھاڑن ہونا ہے ایک سو پچیس کروڑ کی جل محل شہر پر ریوویجنہ حب ہے اور اس طرح کی کئی سوخات ہیں یہ چھے کلومیٹر لمبا روڈ شو ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا تو گجرات چناف کے مدن نظر یہ دورہ کافی مہتپون پردھان منتری نریندر موڈی کا آج یہ انتم پڑاپ ہے روڈ شو ائرپورٹ تک یہ روڈ شو چلے گا اور اس کے بعد دلی کے لیے روانہ ہوں گے لیکن اس سے پہلے بھاو نگر میں تھے وہاں سے گھوگا پورٹ پہنچے جہاں چھے سو پمدرہ کروڑ روپے کا رورو فریسیوہ کا انہوں نے پہلے چرن کا ادھاڑن کیا اور دوری جو کی تین سو سے زیادہ کلومیٹر کی دوری تھی وہ اکتیس کلومیٹر کی رہ گئی ہے اب گھوگا داہیچ کی بیچ آٹھ گھنٹے لگتے تھے سڑک سے لیکن اب ماتر ایک گھنٹے میں یہ دوری تیہ کی جائے گی تو اس لحاظ سے بھی یہ روڈ شو کافی مدد نظر اس کے بہت مہتفون ہے لیکن جس طرح سے کانگریس نریندر موڈی کے ویرودھیوں کو ایک جٹ کرنے میں جٹی ہوئی ہے اور جس میں اسے کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے بی جے پی کے لیے کافی مشکلیں بھی کھڑی ہو رہی ہیں گوپی گھانگر ہماری سب وعدہ تھا کے پاس آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں وڑودرہ میں آج کا دن گوپی اور کل کانگریس نے تیم یوہ نتاؤں کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی کتنا مہتفون یہ بالکل آج کا دن کافی مہتفون کہا جائے گا وڑودرہ کے لیے کیونکہ اس طریقے سے صبح پردانمندری یہاں گزرات میں آئے پردانمندری خود ٹراول کر کے گئے وہاں پہ ان ساتھ دیگیانگ بچے بھی جائے اور دہیش سے پردانمندری وڑودرہ پہنچے وہاں پہ ایک اپلک میڈنگ کورٹ کیا اور اس کے بعد پردانمندری ایک روڈ شو کی گریہ یہ نولت کی گراہون ہے وہاں ائرپورٹ کی وہاں آگے بڑھ رہا ہے یہ کافی مہتفون ہے کیونکہ وڑودرہ میں پچھلے ہی ہفتے راہل گھانڈی نے بھی ایک روڈ شو کیا تھا اور جس طریقے کا اس کا ریسپونس آ کانگریس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھے ریسپونس کے بعد اب پردانمندری کا بھی یہاں پہ ایک روڈ شو ہو رہا ہے اپنے آپ میں کجرات کی اندر یہ بار اس بار چنالی جنگ وہ بے حد مہت اونہ ہو گئی ہے دونوں ہی راجنیٹک پارٹی کے لیے اور ویسے نہیں یہ پردانمندری کا کچھ کا بھی راجع ہے تو پردانمندری کا یہ روڈ شو کافی مہینے رکھتا ہے جی گوبیب کتنا لمبا یہ روڈ شو ہے کہ اس کے بعد سیدھے پردانمندری دلی کے لیے روانہ ہوں گے اور جو انہوں نے پی پی یعنی کے پورٹس اور پروسپریٹی مطلب سمبردھی کی بات اس کے مدنظر جس طرح سے الپیش کانگریس میں جا رہے ہیں کیا بی جے پی کو نقصان جی بلکل ساید جس طریقے سے الپیش کانگریس میں جا رہے ہیں یہ بی جے پی کو ایک بڑا نقصان تو ہے کیونکہ بی جے پی کو امید تھی کہ الپیش تھاکور ایک ایسا جو او بی سی سماج کا نیکا ہے ہو سکتا ہے وہ ان سے منز ہو جائے گا اور کہیں بی جے پی کو یہ بشواق بھی تھا کہ الپیش تھاکور کو منز کر پائے گی ہلاکہ الپیش تھاکور ہی سب سے کمزور کڑی کل تابید ہوا اور وہ کانگریس کے ساتھ مل گیا ہے کل راہول گانڈی بھی یہاں پہ آ رہا ہے کل 33 تاریخ الپیش تھاکور نے جس طریقے سے بتایا تھا کل الپیش تھاکور ایک بڑی جن سبا کو سمبودیت کریں گے جس کا نام جنہ دیش رکھا گیا ہے وہاں پہ راہول گانڈی بھی راہول گانڈی بھی سب سے سب سے بڑی ریلی کو سمبودیت کریں گے بیسے میں آج پردان منتری کا وڑو درہ میں یہ روڑ شو اپنے آپ میں بہت اہم رہے گا کیونکہ یہاں پہ اس طریقے سے کچھلے دنوں 20 سالسی جو انٹی انکم بڑھ گزرات کی ساتھ ہی وکاس کو لے کانگری سے مجھاک بنا دیا ہے گوپی آپ کو روک رہے ہیں آپ کی بات پوری ہم سنیں گے لیکن یہاں ہمیں رکنا ہوگا سپر تس تلو لوگوں میں افسا ہے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے گاڑی میں باہر ہاتھ تھیلاتے ہوئے لوگوں کا ابھی وادم سویکار کرتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی اور نریندر موڈی کو دیکھنے کی ان سے ہاتھ ہلا کر ان کا سواگت کریں گی ہور یہاں پر لوگوں میں بھیڑ کے بیچ پردان منتری نریندر موڈی لیکن آتش بازی بھی دیوالی گزر چکی ہے لیکن آج دیوالی منائی جا رہی ہے آپ پیچھے اگر تصویروں میں دیکھیں تو آسمان میں آتش بازی ہے اور یہ سواگت پردان منتری نریندر موڈی کا ان کے اپنے گجرات میں لیکن اس وقت وڑودرا میں یہ روڈ شو چل رہا ہے 6 کلومیٹر لمبا یہ روڈ شو پردان منتری نریندر بودی کا ائرپورٹ تک جائے گا اور اس کے بعد دلی کے لیے روانہ ہو جائیں گی گوپی گھانگر ہمارے ساتھ موجود ہیں گوپی گوپی اس زمبر کا آگے ہم کریں گے اس وقت یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ائرپورٹ پر یہ روڈ شو ختم ہوگا لیکن وڑودرا میں ہی آپ سے کچھ دیر پہلے اس روڈ شو سے پہلے جب پردان منتری نریندر موڈی بول رہے تھے تو وپکش پر نشانہ سادھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیوالی میں میں یہاں کیوں آیا ہوں اس بات پر لوگوں کے پیٹ میں درد ہے مجھے تو کچھ کہنے سکتے اس لئے چناب آیوگ پر دباؤ بنا رہے ہیں پردان منتری موڈی نے کہا کہ چناب آیوگ پر انگلے اٹھانے کا کسی کو کوئی عدھکار نہیں ہے تو گوپی کیا آپ ہماری آواز سن پا رہی ہیں جی گوپی بتائیے کس طرح کا اتصاح لوگوں میں اس روڈ شو کو لے نظر آ رہا ہے اور کیا کل جس طرح سے تین یوہ نیتاؤں کو کانگریس نے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی ہے اس کا کوئی اثر آج کے بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ پردان منتری کہیں نہ کہیں یہ اپنا گھری راجی ہے گھری راجی ان کے لیے کتنا مہت وکون ہے یہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ساتھی لوگوں کو کنیکٹ کرنا چاہتے اپنے ساتھ ساتھی ساتھی جو 2017 میں گزرات کا چناؤ ہے پردان منتری خود جانتے ہے کہ گزرات کے اندر چناؤ کو لے ایسا کوئی کہہ رہی نہیں ہے جس کے نام پر وہ وڈ پٹور پائے تو یہ وجہ ہے کہ پردان منتری کم وقت میں سب سے زیادہ لوگوں کے موڈی موڈی کے نارے لگا رہے ہیں پردان منتری کے ساتھ جوڑ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کانگریس کے سرشے پر کل تینوں یوگا نیتاو کو اپنے ساتھ لے 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 لیکن کل خوشنا کر دی ہے یا ہم جائے سکتے کہ Rahul Ghani 24 تاری تاری کل Alpesh ساکور کو کانگریس جوائن کروانے کے لئے گجرات آرہا ہے وہ اپنے 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 تاپی مائنے رکھ رہا ہے کل سا رہے سارے مدھوں کو لے تینوں یوگا نیتاو تین سال سے لگاتار یہاں پر کامپننگ کر رہے ہیں اور وہ پوری کی پوری کامپنگ سرکار کامپننگ ہو رہی ہے تو بیسے میں پردان منتری خود اپنے گری راجی میں آیا اور پردان منتری کو خود کو اس طریقے سے روڑ شوک کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ گزرات میں اتنا فکاس ہوا ہے جب 2002 ہوا 2002 میں پردان منتری نرین رمو میں گزرات کی کمان سمبال لیتی تو اس کے پات انہوں نے کیا ہے یہ تاریخ چیزے وہ اپنے بھاشن کے ذریعے لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کا قائدہ زیادہ سے زیادہ چناؤ میں ہوگا ہے گوپی کیا آپ کو ان تینوں گجرات کی یوہ نیتاؤں کے رخ سے اور ایک کل کانگریس میں شامل ہو رہے ہیں ہاردک بولی چکے کہ ہم سمرتن کریں گے جگنیش بھی سنکیت دے چکے ہیں اس بار کچھ سمی کرن بنتے بگڑتے دیکھتے ہیں بلکھل سائید اس بار جب گرزاد نے 2015 کی چناؤ مکھے منتری نے پردھان منتری نریندر موڈی نے بطور مکھے منتری جب 2012 کی چناؤ چیتے تھے اس وقت کا ماہول پوری طریقے سے الگ تا کیونکہ پردھان نریندر موڈی کی لیڈر پورا ایک الیکشل نیڈا گیا اس پاتھ لوگ گزراد پردھان موڈی نے جو اپنی لیڈر شپ دکھا تھا لوگوں کی نیتر روٹ پر کتنا بڑا ہے وہ کس طریقے سے گزراد میں دیولپمنٹ کر سکتے یہ ساری چیزیں جو انہوں نے دکھائی تھی گزراد کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں جو سیکنڈ کی ڈر لیڈر اندر سالوں سے شراب بندی ہے باوزور یہاں پہ شراب کے اجتے ہیں وہ چل رہے تھے تو کوڈی سمات کے جو میڈر ہے الپیش ساکر وہ شراب بندی کی بات کو لے کر آئے دلی تو پر ہو رہے اچی چار کو نیتر جگنیش میوانی لے آئے یہ فارت مجھے ایسے ہیں جو زمین سے دورے لوگوں کو کنیک کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تینوں نیتر جسے کم وقت کے اندر سے بڑے لوگوں کے ساتھ زیادہ لوگوں کے ساتھ کنیک ہو گئے اور صحیح بھی یہی وجہ ہے کہ جسے بھی بھار صحیح صحیح جسے بھی نظر آ رہی ہے بھو بھی اس روڈ شو کے بارے میں بتائیے کس طرح سے لوگوں کا دیکھ دیکھ رہا ہے کیسے پردھان منتری کو دیکھ سکتہ ان میں ہے کیا کچھ ہو رہا ہے جی بلکل صحیح آپ جس طریقے سے دیکھ سکتے وانو گرہ کی بلکل رنگارم کارکرم ہو رہا ہے وہاں پہ پردھان منتری کا کافیلہ دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے یہ نولبسی گراؤن سے پردھان منتری نکلے ہے 6 km سیدھا پردھان منتری پہنچیں گے یہاں پر وڑود پہ پہنچیں گے اور وہاں دلی کے لیے روانہ ہوں گے حالا کی جو پورا راستہ ہے دو سائی لوگ وہاں پہ گجھا ہوئے ہیں وہاں پہ الگ لگ جو تردیشنل ڈانس ہے وہ بھی پرپارم کیے جا رہے ہیں لوگ نگاتار پردھان منتری کو بیو کر رہے کیونکہ لوگوں کو آج بھی لگ رہے کہ یہ ہمارے ناریندر آگے ڈورتے ہوئے جا رہے ہے وہ بھی جس طرح سے پردھان منتری ناریندر موڈی نے فیری کا اُدھگھٹن کیا اس میں سفر کیا وہ ویپاریوں کی لیے واقعی بہت بڑی سوخہ تھے لیکن اس کے علاوہ جس طرح کی باتیں پردھان منتری ناریندر موڈی نے کہیں پانچ نیشنل وارٹ ایک سمیہ میں تھے آج سو سے زیادہ ہو گئے ہیں فیری سے ویپار بڑھے گا ویپاریوں کو فائدہ ہوگا دلی ممبئی کی بیچ دیڈی کریڈور بنایا جائے گا اور 32 پرتیشت جو چھوٹے پورٹ کے ذریعے ویپار ہوتا ہے وہ گجرات بیلکل سری سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو پوری سیم کی یہ ابھی پہلے چرن میں ہی شروع ہوئی ہے حالانکہ یہ پورٹ فیز ہے جس میں دائیسو لوگوں کی بول ہے جس میں لوگ پتائیں گے لیکن اس کا دوسرا فیز ہے چناؤ کے بار یعنی 2018 میں جنوری کے بار شروع ہونے والا جس کی پردان منتری نے آج بات کی ہے پردان منتری نے کہا کہ سو سے زیادہ چٹرہ کچھ دائیسو لوگوں کو لے جانے والی بوٹ ہے جس کی آج پردان منتری نے شروع کی ہے حالان کی اس کا جو وہاں کے لوگ ہیں جو خاص کر کے دکشن بزاد میں جو لوگ سوراست کے لوگ رہتے ہیں جو بزنس من جس کا اپنا خود سا گاو سوراست میں ہے اور خاص کر کے بھاونگر اور امدلی کے آس پاس کی علاقوں میں ان لوگوں کے لیے یہ سچ فائدے من رہے گا اگر ان کو دہیس سے سہری لیتے ہے اور دہیس سے سہری کے ذریعے بھاونگر آتا ہے جو سڑک کا راستہ تھا یہ سڑک کا راستہ قریب آن سے 10 سکل انڈسٹری کو افیق کیا ہے سہی اس کے چل کے کئی سارے دعباری جو ہے وہ بیٹری گورنمنٹ سے ناراست کردیں جی سکل انڈسٹری خجرات کے اندر بہت مہت پون ہے خجرات سا بیس کہا جاتا ہے سمال سکل انڈسٹری کو تو ویسے میں جی سی اور نور سکل بہت گہری شاید اپ سکل انڈسٹری کو کئی ساری سوراست کے ویاباری وں سے ہماری بات ہو رہی تھی وہ بہت چھوٹے چھوٹے کار کھانے تھے وہ بس ہو گئے کیونکہ جی سکل اور نور مند کی ویجے سے وہ اپنا پورا کاروبار سلائی یا تو بزنس مین بھی ہیں جو بزنس اچھا کرتے لیکن وہ کالی فائن نہیں ہے تو وہ کی طرح سے جی ایس ٹی کا استعمال کر وہ انہیں پتا نہیں چل پا رہا تو یہ ساری چیزیں بھی لوگوں میں چناؤ کا ایک مدھا بن چکا ہے جی لیکن وکاس یہی مدھا پردان کانگریس کا ان کے ساتھ ملنا یا کانگریس کا ان کے ساتھ ملانا ہم اس پر آپ سے بات کریں گوپی کی کیا رننیتی یا بی جے پی پردان منتر نیریندر موڈی کی طرف سے چینج ہوگی بدلی جائے گی یہ چناف دلچسپ تو ہو ہی گیا ہے گجرات کا اس بار لیکن پردان منتر نیریندر موڈی کا ایک دن کا گجرات دورہ تھا وڑودرا میں آپ سے کچھ دیر پہلے انہیں روڈ شو کیا اور اس وقت ائرپورٹ تک 6 گلومیٹر کا روڈ شو تھا ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں پردان منتر نیریندر موڈی اور یہاں سے وہ دلی کے لئے اڑان بھریں گے ایک مہینے میں لگ بھگ چالیس دنوں کی بھیتر یہ چوتھا گجرات کا دورہ پردان منتر نیریندر موڈی کا ہے اور یہ جہاز آپ دیکھ رہے ہیں پردان منتر نیریندر موڈی جہاز میں بیٹھ چکے ہیں یعنی دلی کے لئے روانہ ہو چکیے ہیں ایک دن کا دورہ تھا مہت پون اس لئے ہے کیونکہ انہوں نے فیری سرویس کی نہ صرف اس کا شبہرم بکیا شروعات کی بلکہ اس نے سفر بکیا ویاباریوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے تین سو دس کلومیٹر کی دوری کو کس طرح سے بتیس کلومیٹر میں سمیٹ دیا ہے اس فیری سرویس نے یہ واقعی قابل تاریف ہے اور نہ صرف بھارت میں اپنی طرح کا ایسا پروجیکٹ ہے بلکہ ایشیا میں اپنی طرح کا پہلا پروجیکٹ ہے جس نے دوری کو اتنا کم کیا ہے اور فیری کے ذریعے اس سفر کو اب گجرات کے ویاباری تائے کر پائیں گے لیکن جس ٹی کو لے کر بہت سارے سوال ہیں جب یہ روڈ شئر شروع ہوا پردھان منتری نریندر موڈی کا چھے کلومیٹر کا سڑک کے دونوں طرف لوگوں کی بھیڑ موجود تھی موڈی موڈی کے نعرے لگ رہے تھے ایک جھلک سے کل کانگریس نے تین گجرات کے یوہ نیتاؤں کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی ہے کل کانگریس کا دعون تھام رہے ہیں جگنیش نے حالانکہ پوری طرح سے اپنے پرپتے نہیں کھولے لیکن یہ کہا بی جی پی کو ہرانے کے لیے کسی دل کا سمرتن کر سکتے ہیں کانگریس کا سمرتن کر سکتے ہیں ہاردک پٹیل کہی چکے ہیں کہ ہاں وہ کانگریس کا سمرتن کریں گے تو اس بار کا چناو دلچسپ ہو چکا ہے اس بار کا گجرات چناو وکاس بنام جاتی واد پر بھی آ کر ٹک گیا ہے بی جی پی کیا اپنی رنمیتی میں کوئی بدلاف کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا کیا راہول گاندھی کے لیے یہ دو دشکوں کے ونواز کو ختم کرنے کا ایک اچھا موقع ہے کہ پھر سے پردھان منتری نریندر موڈی کا جلوہ چلے گا جادو چلے گا ہم ہوتے ہیں بس کشی پلو میں حاضر آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھ رہیے آج تک